موسیقی 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 مدینہ کے کتے کو محمودی نہ سمجھنا یہ مدینہ کے کتے ہیں اصحابے کہا کہ کتے کا یہ مقام کہ قرآن میں ذکر ہو رہا ہے تو مدینہ کے کتے کا مقام کیا ہوگا مدینہ کے کتے کا مقام کیا ہوگا حضرت اس روایت کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت ابو علی شاہ قلندر ان کا ایک ناؤ تھا حضرت حج پہ جا رہا ہوں نصیحت فرمائی کہا حج پہ جاؤ عراقین حج کا مکمل کرنا طریقے سے آرام سے پھر مسید نبوی جانا مدینہ شریف جانا حاضری دینا اور جب کوشش کرنا مدینہ شریف ہو تو وہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچانا چاہے وہاں کا کتہ ہی کیوں نہ ہو اس لیے کی اگر کتے کو وہاں تکلیف پہنچ گئی تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا سب کچھ ضائع ہو جائے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا بہران ہو گیا حج کیا جب مدینہ شریف سے واپس آ رہا تھا تو ایک بھیڑ آئی اس کو دھکا لگا کتے پہ جا کر گر گیا کتے کو چھوٹ لگی پیرو مرشید کی بات یاد آئی تو فرن کرتا پھاڑا پتے کو پتی کیا مرہم پتی کر کے حضرت کی بارگاہ میں واپس آیا حضرت کہا حج ہو گیا حضرت دوسری طرف دیکھ رہے تھے حضرت دوسری طرف دیکھ رہے تھے حضرت حج ہو گیا سارا قصہ بتایا پھر حضرت سے کہا حج ہو لیکن ایک غلطی ہو گئی حضرت نے مو پھیرا پٹی نکالی کہا وہ تتا مہی تھا مارا تتا مارا رسالہ عشق محبت عشق محبت مدینے کے کتوں کو مدینے کا کتا نہ سمجھنا ارے مدینے کے کتے وقت کے قلندر ہوتے نسبت کی بات ہے نسبت کی بات ہے دوستو اور بزرگو کوئی کیوں پوچھے تیری بات رزا اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے میرے امام بھی اے احمد رزا اے عالی حضرت آپ ہیں کیا ایسی شدر کہ کوئی غستاق سامنے سے گزر نہیں سکتا ہے ایسی شدر کہ کوئی غستاق سامنے سے گزر نہیں سکتا ہے وہ ایسی نرمی کی جاروی شریف کی مٹھائی زمین پر گر گئی تو نوکے زبان سے اٹھا رہے ہیں اے عالی حضرت آپ ہیں کیا ہم کیا سمجھے آپ ہیں کیا دوستو اور بزرگو دیکھئے آلی رسول کی آلی رسول کی نسبت تو سبھی دیتے ہیں کہ ہم اپنی میدان حشر میں آلی رسول کو پیش کریں گے امام آزم سے پوچھو تو وہ کہیں گے جعفر صادق کو پیش کروں گا امام باقر کو پیش کروں گا آپ دیکھئے سارے علماء امام شافع تو آلی رسول کو پیش کریں گے احمد بن حمبر آلی رسول کو پیش کریں گے لیکن جسے آلی رسول پیش کرے وہ امام احمد رضا ہے جسے آلی رسول پیش کرے وہ امام احمد رضا ہے وہ امام احمد رضا ہے دوستو اور بزرگو میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اے عالی حضرت آپ ہیں کہ دیکھئے لباس غوثیہ تو ہمیں آج دکھتا ہے غوثی آزم نہیں دکھ رہے مسم یہ دیکھئے اب آپ دیکھئے توجہ فرمائے یہ یقب جو ہے القابات بڑی خطرناک چیز ہے سید الفلا امام الفلا قائد الفلا کی توانیس میں اب کوئی الفاظی باقی نہیں ہے ایک لستہ حبیبی صاحب شیر وہ بھی استعمال ہو گیا شیر ہے پھر شیرے سٹیٹ ہو پھر شیرے شہر ہو پھر شیرے زلا ہو پھر ہر گلی میں ایک شیر اور ہر گلی کے ہر گھر میں ایک شیر اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو عجیب غریب القابات نکل کے آئیں گے کوئی بحار کا ہوگا تو لوگ کہیں گے بھیسے بحار آ رہا ہے مگر مچے مہراشت آ رہا ہے بکر اے یوپی آ رہا ہے بھالو اے کشمیر آ رہا ہے کیا بات ہے وہ کونسی بات ہے کہ آج تک ابو بکر صدیق ہے کونسی بات ہے کہ آج بھی عمر فاروق ہے آج بھی عثمان غری ہے آج بھی علی مولا ہے آج بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود سید الفقہہ ہیں آج بھی ابو حنیفہ امام آزم ہے آج بھی عبدالقادر جلانی غوث آزم ہے آج بھی مہین الدین چشتی غریب نواز ہے آج بھی اشرف جانجیر سمنانی غوث العالم ہے آج بھی احمد رضا عالی حضرت ہے تو سنو انہیں مریبین نے نہیں بنایا رحمت اللہ العالمین جنہیں وہ بنا دے تو وہ قیمت تک لقب چلتا ہے اور جنہیں ہم بنائیں تو جب تک مرید ہے مرید گیا لقب گیا پھر کوئی اور لے 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 پھر کوئی اور لے لے دیکھی عالی حضرت ہے کیا لباس غوثیہ تو دکھ رہا ہے غوث آزم نہیں دکھ رہے ہمیں پگڑیاں تو دکھ رہی ہیں لباس دکھ رہے ہیں اوصاف نہیں دکھ رہے ہیں درس نظامی کے علماء تو دکھ رہے ہیں عالی حضرت نہیں دکھ رہے ہیں مفتیان اکرام تو دکھ رہے ہیں عالی حضرت نہیں دکھ رہے ہیں بخاری پڑھنے والا تو دکھ رہا ہے عالی حضرت نہیں دکھ رہا ہے کیا وجہ ہے اے عالی حضرت آپ ہیں کیا سوال ہے اے عالی حضرت آپ ہیں کہ جب محدث آزم ہن جیسا شاگر دھو جب صبر و نفاظر جیسا ساتھی ہو جب علامہ فضل حق تیرابادی کی حمد ہو جب مجددِ الفِ ثانی کی جررت ہو جب امامِ آزم ابو حنیفہ کی تفقیف الدین ہو امام شافی کی فراست ہو امام احمد بن حنبل کا استعلال ہو ارے جب امام مالک کی محبت ہو ارے جب غریب نواز کی حمایت ہو ارے جب غوثِ آزم کی روحانیت ہو ارے جب صدیق کی صداقت ہو فاروق کی عدالت ہو عثمان کی سخابت ہو علی کی شجاعت ہو عبد الرحمن بن عوف کی امیری ہو ابو ذر غفاری کی فقیر بھی ہو ارے جب محبتِ رسول بھی ہو محبتِ آلِ رسول بھی ہو جب یہ ساری خوبیاں ایک انسان میں جبا ہو جائے اور محمد الرسول اللہ اپنی تائید کی مہر اس پر لگا دے پھر ایک امام احمد الرسول اللہ اپنی تائید کی مہر اس پر لگا دے